حکومت کا موجودہ مالی سال بجلی سارفین سے 721 ارب روپے اضافی وصول کرنے کا پلان ہے پاکستان نے بجلی تارف میں اضافے اور گردشی کرزے میں کمی کا پلان آئی ایم ایف سے شیئر کر دیا موجودہ مالی سال بجلی سارفین سے 721 ارب روپے اضافی وصول کرنے کا پلان ہے ذرائع وزارہ کے خزانہ کے مطابق ستمبر تک بجلی ایک روپے پچیس پیسے فی یونٹ مہنگی کی جائے گی بجلی تارف میں ساماہی ایجسمنٹ کی مرد میں اس اضافے سے 49 ارب ریوینیو ملنے کا امکان ہے ذرائع کا کہنا ہے کہ ستمبر سے دسمبر تک قبول ایجسمنٹ مرد میں بجلی مزید 4 روپے سینٹس پیسے فی یونٹ مہنگی ہونے کا امکان ہے دسمبر تک فیول ایجسمنٹ کی مرد میں بجلی مہنگی کرنے سے 122 ارب روپے ملیں گے سالانہ ری بیسن مد میں 5 روپے 75 پیسے بجلی مہنگی کرنے سے 560 ارب روپے موصول ہوں گے ذرائع کے مطابق موصولہ رقم توانائی شووے کے گردشی کرزے میں کمیلانے کے لیے استعمال ہوگی روہ مالی سال کے اختتام تک پاور سیکٹر کا گردشی کرزہ 2130 ارب تک محدود کیا جائے گا جون 2023 تک پاور سیکٹر کا گردشی کرزہ 2700 ارب روپے کے لگ بھگ ہو چکا تھا